اچھا پڑوسی ہے پھر ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی مکتب فکر سے ان کا بھی تعلق ہے میں اس لیے آپ کی بات مانتا ہوں کہ دو ہزار دو میں جتنے بھی اناصر ترقیبی سے ہمارے زیادہ ووٹ لینے کے اس میں ایک انصر یہ بھی تھا کہ طالبان کی ایک پورا منحکومت وہاں گئی تھی تو اس کے ایک اچھے خوشگوار ہوائیں تو یہاں پڑی اب بھی ان کے اچھے خوشگوار ہوائیں پڑی میں یہ تو قطن نہیں کر گئے دا کہ ساری کے ساری وہ سارے نتائج جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوئے لیکن اگر آپ اس کی فیصدی کوئی احساس نکالنا چاہیں تو ایک بڑا حصہ اس کا ملتا ہے کہ افغانستان کے حالات سے ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکوے اگر ستو میں سے فیصد میں آپ دینا چاہیں کہ افغانستان اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سینٹریک چینج کی وجہ سے آپ کو بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ملی تو کتنا پرسنٹ دیں گے سو میں سے میں تیس فیصد سے آگے نہیں مڑنا چاہتے تو اب آپ اس بات سے بھی بھر اتفاق نہیں کریں گے کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں کی کامیابی پاکستان کی افغانستان کے معاملے کے اوپر سٹریٹیجیک پالیسی کی وجہ سے تھی نہیں میں میں کہتا ہوں اس کے اثرات ہیں لیکن وہاں اشرف غنی کی حکومت تھی تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملی رہا تھا اس کا فائدہ این پی کو مل گیا تھا اور این پی اور ان کے درمیان ذہنی اہنگی ہے ہمارے اور طالبان کے درمیان ہیں ہم پہلے دن سے ان کی اخلاق کیوں سے سیم رہیں جب وہ آتے ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ سارے کے سارے وہ اثرات ہیں تو پھر وہ ہماری محنت کو زیرو کر دیں گے نہیں ہم نے محنت کی کارکونوں کو ہم نے بوجہ استیار کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں جو حکومت ملی وہ نالائک لوگ کی حکومت ہے تو ہم نے اس سے بھی ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھا ہے وہ نالائک لوگ یہ فرما رہے ہیں جو آپ کی نظر میں نالائک ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے میئر اپنا ہی لانا ہے آزاد امید بار ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میئر جے یو آئے فے کا ہوگا پشاور کا یا پھر پی ٹی آئے جوڑ توڑ کر لے گی جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں نہیں اس میں تو میئر ہر ایک زیلے کا اپنا اپنا ہوتا ہے مشترکہ تو نہیں ہوتا انہوں کوئی وزیراعلا نہیں ہوتا وہ پشاور کا میئر باسٹھ ہزار کی ووٹوں سے آ گیا ہے ان سے کہتو آپ کوئی اطلاع نہیں ہوگی یہ اطلاع ان تک پوجی چاہیے کہ پشاور کا میئر جمعیت علماء اسلام کا ہے کل میئر چار تھے تین جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئے ہیں کوہاڑ بنو اور پشاور ایک میئر مردان کا تھا وہ ان پی کے حصے میں آئے ہیں اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے حصے میں زیرو آ گیا تو مفتی صاحب جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے اوورال سیاست کی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بطور قائد پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ مولانا فضل رحمان صاحب زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے تھے اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این باقاعدہ جماعتوں کے طور پر بیہیو کرتے انہوں نے نہیں کیا تب ہی مولانا صاحب اکثر شاکی دکھائی دیئے ان سے ناراض دکھائی دیئے میرا تو یہ خیال نہیں ہے البدا آپ کی پاس اتفاق کرتے ہیں اتنا کہتا ہوں کہ جس کا جو جو بیانیاں تھا اس کو ووٹ اس بیانیاں کے مطابق ملے اگر پیپلز پارٹی کا بیانیاں ڈاونڈول تھا تو ان کو تھوڑے مل گئے اگر مسلم لیگ نون کا بیانیاں کبھی شعبہ شریف کی مفاہمت اس کے اندر آئی تو اس کا ان کو نقصان ہوا مولانا فضل رحمان صاحب کا پہلے دیسے ایک بیانیاں تھا وہ بہت بڑا واضح تھا تو ان کو زیادہ ووٹ ملے اس کا معنی یہ ہے کہ بیانیاں کے مطابق ہمارے لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اور یہ اس کو آپ ماننا دباہ لگے ہیں وہ موقف کو جانتے ہیں بیانیاں نیرٹو کو جانتے ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں ہمیں اپنے بیانیاں کے مطابق ووٹ مل گئے ہیں آپ کو بیانیاں کے مطابق ووٹ ملے ہیں تو کیا آپ کو اس کی خوشی بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو آپ لوگوں نے ہرایا ہے وہاں پر کے پی کے اندر خوشی بھی ہے یا اتحادی کے طور پر ابھی بھی آپ غمزدہ ہے کہ یہ غلط ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ خوشی ہوتی کہ پی ٹی آئی کی جگہ پی ایم ایل این آتی یا پی وز پارٹی آتی یا این پی آتی اور اس کا مکمل جنادہ نکلا ہوتا تو تھوڑی سی غلطی میں مانتا ہوں کہ ہماری جماعتیں ایک سے نزدی کے پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں تو صرف نون ہے لیکن این پی اور پی وز پارٹی اگر سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے لیکن ہماری مشترکہ حکمت عملی ہوتی تو آج آپ کو دوربین کے اندر بھی پی ڈی ای نظر نہ آتی میں اس کو تصریم کرتا تو مفتی صاحب ابھی آپ کے نالج میں ہوں گی خبریں کہ شہباز شریف صاحب کی مقتدر قوتوں سے تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وزارت عظمہ کے لیے ان کا نام سامنے آ رہا ہے تو اگر معاملات دیل کے تحت نہ ہونے والے ہونے تھے اور یہ بات تھی کہ صرف ووٹ کوئی عزت دینی ہے اور ادھر جا کر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں بطور اتحادی پی ڈی ایم میں دیکھیں کوئی مفروضہ ہوتا ہے اس پر آپ تفسرہ نہیں کر سکتے اور جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو آپ تفسرہ کریں گے پھر ہر تو یہ مفروضے ہیں اب جناب زرداری صاحب نے کہا کہ اگلہ وزیراعظم بلاول ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلہ وزیراعظم شہباز شریف ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگلہ وزیراعظم مولانا فضل الرمان ہے تو پاکستان میں مختلف قسم کی کانون سازی ہوتی ہے لیکن خواب دیکھنے پر تو کوئی کانون سازی نہیں ہے نا کوئی پابندی نہیں ہے وہ اس طرح کے خواب دیکھیں ہم اس طرح کے خواب دیکھنے نہیں اچھا بات خواب کی نہیں ہے بات نعرے کی اور اس کے بعد پھر ملاقاتوں کی ہے میں اس کے اوپر کومنٹ چاہ رہا تھا کہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ چل رہی ہے وہ کتنی ڈسٹربنگ ہے آپ لوگوں کے لیے بتاو اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تمام جمعاتوں کو بیک ڈور بات نہیں کرنی چاہیے اندر ٹیبل اور سب کے سامنے کرنا چاہیے اس وقت ہمارے اتحاد ہیں کوئی ایسا جملہ میں قطن نہیں بولوں گا جو آپ کی خواہش ہے جس سے ہمارے اتحاد پر اثر پڑے میں بالکل وہ جملہ نہیں بولوانا جا رہا تھا میاں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں پاکستان واپس کوئی خبریں ہیں آپ کو یہ خبر تو نہیں ہے لیکن بارہ پاکستان کا وہ شہری ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے وہ ضرور آ سکتے ہیں ان کو آنا بھی چاہیے ان کے آنے سے ان کے کارکنوں میں اور حسنہ پیدا ہو جائے چلیں اب آپ کی خواہش نہیں سننا چاہ رہا میں آپ سے آپ کی انیالیس سننا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اگلا وزیر آدم کون ہوگا میں نے کہہ دیئے مولانا فضل الرحمان صاحب آنگی اب کتنے فیصد یقین ہے آپ کو اس کے اوپر دونان میں ایک فیصد کس کا چانس ہے ایک فیصد میاں شہبہ شریف ایک فیصد میاں شہبہ شریف ملانا فضل رحمان چلیں یہ تو بتا دیں مولانا فضل رحمان صاحب جب آپ آ جائیں گے تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی میں کمیٹنی کا مجھے تھا نہیں نہیں دیکھیں پیٹرولیم پرائزز کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں مولانا صاحب سے اپنے ایک مشور تو ہوگا نا آپ نے سوال کیا نا آپ سوال یہ کر رہے کہ مہنگائی کم ہوگی تو یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ ڈیزل اور پیٹرول کی بھی بات آپ کر رہے ہیں تو خاص اس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں مناسب آپ میری محبت ہے ایک آخری سوال ایک آخری سوال مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے یقین کریں جتنا میں فرینک ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں لوگ آپ سے ڈرتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں مجھے آپ سے خاص آپ سے رغبت ہے مجھے یہ بتائیں کہ جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں آگا میں ڈرتا بھی نہیں ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بڑے اس معاملے میں آپ کا شفقت کا ہاتھ ہے میرے اوپر یہ بتائیے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ وکی کزن ہے جمائمہ کا اس کے اوپر آپ نے پریس کانسٹ کرنی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک میں تو انتظار میں ہوں کہ آپ نے ثابت کرنا تھا کہ وکی جمائمہ کا کزن ہے اس کے بعد کچھ حالات ایسے آئے نا میں اپنے حالات پسا ہوا پانچ دفعہ جیل گیا ہوں پانچ دفعہ اب بھی مقدمات کا سامنا ہے شیڈول فور ہے تو ظاہر ہے آپ نے تو مقدمہ دیکھا نہیں انہیں جیل دیکھا ہے جیل دیکھنے کے بعد تو پھر آدمی طرح پسے مظر میں چلا جاتا ہے تو اب میں دوبارہ ان تمام چیزوں کو بحال کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسے بحال ہو جاؤں گی تو وہ پرسکافرہ بھی ہو جائے گی میں بتاؤں گا کہ کس طرح جمائمہ صاحبہ وہ کزن ہیں وکی کے یا جولین آسان کے